میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر فیز ایٹ ایکسٹینشن کی فائل خریدی تھی مگر ابھی آپ ایکسٹینشن کی فیور میں نہیں لگ رہے ہیں فیز ایٹ ایکسٹینشن کو اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے پہلے کر رہے تھے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ سیل پر چیز میں کمی ہوئی ہے فال ہے ڈی ایچ ای ویلی کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فل بھونگے ہیں انہوں نے مجھے روکا تھا پچھلے سال ستمبر میں اٹھارہ لاکھ ایک فائل مل رہی تھی اوپن فائل اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے جو منع کیا تھا وہ انہوں نے منع کیا تھا کہ زیرو سرچارج والی جو فائل ہے اس کے بغیاد فائل روڈن انکلیو نے فائل سیل کی ہیں رنگ روڈ کے نام پہ لیکن ورکنگ زیرو ہے بلو ورڈ سٹی بیسٹ سوسائٹی ہے یہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں جس کو انہوں نے شامل کیا بڑا مطور مہابرہ کے روم ایک دل میں نہیں بن جاتا اس کو بنتے ہیں بنتے ہیں ٹائم لگتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جنرل بلوگ کا ہی حوالہ دیتے ہیں اصل فراڈ تو اوورسیز والوں کے ساتھ ہے ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے فراڈ کو نہ پنے گا بلو ورڈ سٹی پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہے ہیں آپ کیپٹل سمارٹ سٹی سلور سٹی روڈن انکلیو دی اے چی ویلی دی اے چی 3 اور 6 ویرہ پہ بھی کام کریں بلکل انہوں نے اچھا مشورہ دیا ہے انشاءاللہ روڈن پہ تو کام کر رہے ہیں جی ساتھ ساتھ اور جو ڈی اے چی ویلی پہ بھی کام کر رہے ہیں باقی سیلور سٹی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوائز اسو سیٹس کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں اسماریاز پروگرام فیڈبیک میں خوش آمدید پروگرام فیڈبیک جو کہ اس چیز پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو کمنٹس آپ پوچھتے ہیں ہم سے اس فیڈبیک کو ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں وہ تمام سوالات ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو آپ کی جانب سے ہماری یوٹیوب ویڈیو اس کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں اس میں پوچھے جاتے ہیں اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ کمنٹس جو ہیں ہم ان کو ہائیڈ نہیں کرتے ڈلیٹ نہیں کرتے اور کمنٹس باکس بھی ہمیشہ سے اوپن رہتا ہے یعنی آپ اپنی رائے کا اظہار کھل کر کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اس کمنٹ باکس کو اوپن رکھا گیا ہے بلکہ آپ کی تمام جو رائے آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں اس پر غور کیا جاتا ہے اور ممکنہ حد تک اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ان تمام سوالات کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ آنسر دیں گے ان تمام سوالات کا جو کہ آپ کی جانب سے پوچھے گئے ہیں حبیب صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے بہت سے سوالات اکھٹے ہوگی ہیں بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی ہیں بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے ہیں ڈی ایچے ویڈی کے ہیں تو سوالات کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلا جو سوال ہے یہ کول مائنٹ کے نام سے آئی ڈی ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر ٹھایور میں نہیں لگ رہی ہیں ایکسٹینشن کے بارے میں پرائیس اپ ڈیٹ کر دیں بسم اللہ الرحمان الرحمہ السلام علیکم جی یہ ان کا سوال جو ہے کہ ٹھایور میں نہیں لگ رہی ایسا کچھ بھی نہیں ہے علم دل اللہ آج بھی ٹھایٹ ایکسٹینشن کو اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے پہلے کر رہے تھے لیکن تھوڑا سا ہر چیل پرتیز میں کمی ہوئی ہے اتنا باہر نہیں ہے اتنا سہلر بھی نہیں ہے یہ جو ڈالر کی فلیکٹویشن اوپر نیچے کافی زیادہ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے سیلر بھی کم ہو گیا اور بائر بھی کم ہو گیا لیکن اگر یہ پرائیس کی بات کریں پرائیس ابھی بھی اس کی جو ہے وہ وہی پہ سٹینڈر 35 کے قریب ایوریج پرائیس جو ہے وہ آپ کا پانچ مرلے کا پلات افیز ایٹ ایکسٹینشن کا اور دس مرلے کا جو ہے وہ 60 کے اوپر نیچے آپ کو پلات مل جاتا ہے یا سیل ہو جاتا ہے لیکن اتنی زیادہ سیل پرچیز نہیں ہے کیونکہ سیلر جو ہے وہ بھی کم ہو گیا اور پرچیزر بھی بہت کام ہے تو انشاءاللہ اس کی پرائیس اور آستہ آستہ بہتری طرف جائے گی جیسا اسے ڈویلمنٹ بہتر ہوتی جائے گی تو ابھی بھی الحمدلہ کافی کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے فیز ایٹ ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ ایک اور سوال ہے کہ یہاں پر ڈویلمنٹ کی صورتحال سے آگاہ کر دیں کہ کتنے فیصد تک ڈویلمنٹ ہو چکی ہے اور کب تک مکمل ہو جائے گی دیکھیں جی پہلے بھی کافی ویڈیو تمہیں بات بات بتایا کہ ڈویلمنٹ اس میں ہو رہی ہے تمام سیکٹر جو ہے ان میں ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ سیکٹر ون میں یا ٹو میں تمام سیکٹر میں ہو رہی ہے لیکن سپیڈ بہت زیادہ نہیں ہے ایسا کہیں کہ بہت سپیڈی کام کام ہو رہا ہے وہ نہیں ہے کام ہو رہا ہے لیکن بہت سلو ہے کیونکہ ہیلی ایریا ہے اس کو لیولنگ پہ لے کے آنا سیوری کا سب سے پہلے ہوتا ہے روڈز کا کرنا اس کے بعد پھر باقی جو فیسلٹیز ہے وہاں پہ لے کے آنا تو کام جتنی زیادہ وہاں مشینری چاہیے تھی اتنی مشینری نہیں ہے شروع سے آج تک کبھی بھی نہیں رہی کہ بہت زیادہ مشینری لگائی گئی ہو اور سپیڈی کام کیا گیا کام سپیڈی نہیں ہے کام ہو رہا ہے لیکن ہو آہستہ آہستہ رہا ہے اب ٹائم کتنا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے ابھی دو تین سال لگ دیں گے لیکن پرائیس جو ہے پرائیس نیچے نہیں آئے گی پرائیس اور بہتر ہوتی جائے گی کیونکہ رنگ روڈ کی وجہ سے باقی جو سوسائیٹیز کی وجہ سے تو پرائیس میں نہیں لگتا کہ کمی آئے گی لیکن ڈیویلپمنٹ یہ سپیڈ سے جاری ہے اس سے لگتا ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا پوزیشن میں یقیناً ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کا پرائیس کے اوپر بہت ہی اثر ہوتا ہے اور سر اگلا سوال یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں انسٹالمنٹ کے اوپر کوئی چیز دستیاب ہے یا نہیں یہ مسلسل ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے بلکل جی اس وقت تک تو بہریہ ٹاؤن میں پلوٹس کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہے گھر یا پلوٹ جو کہ انسٹالمنٹ پہ ہوں لیکن بہریہ ٹاؤن کے اندر بہت سے پروجیکٹ ایسے مل جاتے ہیں جس میں آپ کو اپارٹمنٹ یا شاپ انسٹالمنٹ پہ مل جاتے ہیں کافی زیادہ پروجیکٹ ہیں ہم گلیکسی مال کو کر رہے ہیں گلیکسی ہائٹ کو کر رہے ہیں یہاں پہ آپ اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں تین سال کی انسٹالمنٹ پہ یا بہریہ کے اندر ہی پروجیکٹ ہیں اور آپ شاپ لے سکتے ہیں تین سال کی انسٹالمنٹ پہ لیکن خود بحریہ اس طرح کا کوئی بھی ابھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو کہ انسٹالمنٹ پہ آفرکارا ہو ٹھیک ہے سر اگلا سوال ہے ڈی ایچ اے ویلی کے حوالے سے یہ ایک صاحب ہیں سعید صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فل بھونگے ہیں انہوں نے مجھے روکا تھا پچھلے سال ستمبر میں اٹھارہ لاکھ ایک فائل مل رہی تھی اوپن فائل جس کی قیمت آج چونتیس لاکھ روپے ہے ان کو یہ دکھ ہے کہ ان کو وہ فائدہ نہیں ہو سکا اور بلکہ یہ اس چیز سے محروم رہ گئے ہیں اچھا نہیں ڈاکٹر مجھے یاد ہے بلکل ڈاکٹر صاحب کی جو ویڈیو تھی ڈی ایچ اے ویلی کے حوالے سے اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے جو منع کیا تھا وہ انہوں نے منع کیا تھا کہ زیرو سرچارج والی جو فائل ہے اس کے بغیرہ فائل نہ لیں کیونکہ اس وقت جو ڈی ایچ اے کی پالیسی تھی وہ پالیسی وہی تھی تو اس وقت جو بہتر ریکمنیشن تھی ڈاکٹر صاحب نے دی تھی لیکن اس کے بعد کی ویڈیو میں پھر اس چیز کو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ کوئی بھی فائل لے لیں لیکن اس کی اگلی ویڈیو میں جو کہ جس وقت یہ ویڈیو تھی اس وقت جو ڈی ایچ اے ویلی کی پالیسی تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنے کمنٹس دیئے تھے جبکہ پالیسی بعد میں چینج ہوئی ڈی ایچ اے ویلی کی انہوں نے وہ زیرو سرچارج کو چھوڑ کے کہا کہ کوئی بھی فائل ہو تو اس کو ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوا کہ دوسری فائل ہو گئے ریڈ میں بھی بہتر آگئی لیکن اگر یہ اس وقت دوسری فائل لے لیتے تو یقین فائدہ میں ہوتے تو انہوں نے کوئی فائل بھی نہیں لی ہوگی ڈالٹ صاحب نے تو ایک فائل سے منع کیا تھا نا کہ زیرو سرچارج کے بغیر نہ لیں دوسری لے لیں دوسری سے منع نہیں کیا آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی بھی فائل نہیں لی اگر دوسری لیتے تو اس سے بھی زیادہ فائدہ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر اب سوالات جو ہیں ان کا رخ ہو رہا ہے بلو وائٹ سٹی کی جانب شاہد پرویس صاحب ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کینگڈم ویلی نے این او سی کے نام پہ فائل سیل کی صرف سنگل روڈ بنایا اور کوئی پروگرس نہیں ہے اور اس کے علاوہ انکلیو روڈن انکلیو نے فائل سیل کی ہیں رنگ روڈ کے نام پہ لیکن ورکنگ زیرو ہے بلو ورڈ سٹی بیسٹ سوسائٹی ہے یہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں جس کو انہیں شامل کیا ہے جی جی ایسے ہے کہ وہ بڑا مشہور محورہ کے روم ایک دن میں نہیں بن جاتا اس کو بنتے ہیں بندے ٹائم لگتا ہے اب یہ روڈن کی بات کر رہے ہیں باقی جو ہے کینگڈم کی بات کی ہم نے بلو ورڈ کی تو یہ سارے نئی سوسائٹیز ہیں نئے پروجیکٹ ہیں جس میں ٹائم لگتا ہے بلو ورڈ میں بھی اگر اس کی تعریف کر رہے ہیں تو چار سال لگ گئے ہیں چار سال کے بعد جا کے جنرل سیکٹر میں ابھی وہ پوزیشن دے پائیں ہیں تو شروع میں جو ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے روڈن میں بھی کافی زیادہ ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ کام ہے اور پرائس میں بڑی بہتری آئی ہے جن لوگوں نے شروع میں پرچیزن کی ہے سپیشلی فارم آس میں جن لوگوں نے پرچیزن روڈن میں کیا آج ان کے پیسے ڈبل ہو گئے ہیں ڈیویلمنٹ تو ہو رہی ہے لیکن اس پوزیشن میں آنے میں کہ وہاں پہ گھر بند نہ شروع ہو جائیں تو چار سے پانچ سال لگ جاتے ہیں تو شروع میں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کیا اس کا ریٹرن کیسا جا رہا ہے تو ریٹرن جو ہے یہ بہت اچھا ہے جن لوگوں نے بلو ورڈ میں کی ہے روڈن میں کی ہے تو اچھا ہے بلو ورڈ نے ذرا تھوڑا سا زیادہ سپیڈی کام کی ہے اور ایریا بھی پرچیز کر لیا کافی زیادہ ایریا پرچیز کی ہے کام کی سپیڈ ذرا باقی دونوں سوسائٹی سے بہتر ہے لیکن باقی جو دو سوسائٹی ہیں جیسے روڈن ہے اور ان میں بھی چل رہی ہے ڈویلمنٹ کافی زیادہ روڈن میں کافی اچھی ڈویلمنٹ ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمیں روڈن انکلیو کی بھی معلومات مل گئی اب بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے اگلا سوال ہے احمد بھٹی صاحب کا یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جنرل بلوگ کا ہی حوالہ دیتے ہیں اصل فراغ تو اوور سیز والوں کے ساتھ ہے دھائی سال پہلے تیرہ لاکھ کی جو فائل خریدی تھی وہ آج بھی مارکٹ میں اتنے میں ہی مل جاتی ہے میرے پاس دو بیلٹ فائلز ہیں میں باقاعدگی سے ایک ساتھ ادا کر رہا ہوں اوور سیز کے فائل بیچنے کے بعد بلو ورڈ سٹی والوں نے اس کی لوکیشن ہی چینج کر دی اوور سیز کی پرائیس ہائی لوکیشن پور اور پراغرس سلو ہے اس فراغ پہ آپ کیا کہیں گے اچھا نہیں دی ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے فراغ کو نہ اپنے کا اصل میں یہ فراغ تو نہیں اس کو کہا جا سکتا چار سال کے اوپر جب کوئی بھی آپ کسی سوسائٹی سے کوئی لیتے ہیں آپ تین یا چار سال کا پیمنٹ پلائن لیتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ چار سال کا پیمنٹ پلائن لیتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چار سال کے بعد جا کے اس میں پرائیس کی میں بہتری آنی ہے اور چار سال کا ٹائم سوسائٹی نے آپ سے لے لیا ہے چار سال کا انسٹالمنٹ آفر کر رہے ہیں تو اوورسیز کی اگر بات کریں کہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ تیرہ لکھ پچاس ہزار رپے میں انہیں پلائن لیا تھا تو اس وقت بھی جو وہاں پر پرائیس جار رہی ہے اوورسیز سیکٹر ٹو میں سولہ لاکھ رپے پلائن کی قیمت ہے جتنے بھی ہم سیل کر رہے ہیں سولہ لاکھ میں سیلنگ آ رہی ہیں اگر ان کا پلائن اوورسیز سیکٹر ٹو میں ہے تو یہ بیگ سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ اچھی پرائیس کے اوپر اچھے پروفٹ کے اوپر ان کا پلائن دے دیں گے اور اوورسیز جتنے بھی سیکٹر ہیں چودہ اس میں جو ہیں اس میں ڈسٹک ہیں اوورسیز میں لوکیشن تھوڑی بہتی چینج ہوئی ہے لیکن لوکیشن بہت اچھی ہے ابھی بھی لوکیشن اچھی ہے یہ گوگل جا کے سٹلائٹ پہ جا کے اس کو ویو کریں تمام جتنے بھی سیکٹر ہیں تو ان کو لگے گا کہ لوکیشن اچھی ہے اور شروع میں جب کوئی بھی سوسائٹی کام کرتی ہے تو تھوڑی بہت لوکیشن میں تبدیلی آ جاتی ہے لیکن لوکیشن بری نہیں ہے اور فراڈ اس لیے نہیں کہیں گے کہ جو انہوں نے لگایا اگر یہ قسطیں جمع کروا رہے ہیں تو آج یہ فائدے میں ہیں اور جب چار سال کے بعد ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی پرائیس ڈبل ہو جائے گی تو پھر یہ انشاءاللہ بھول جائیں گے جو دوک ان کو فیل ہو رہے تو یہ بہت اچھا فیل کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انویسٹمنٹ اچھی ہے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جہاں انہوں نے دو سال ویٹ کیا ہے ابھی سال ڈیٹھ سال اور نکالیں تو انشاءاللہ ان کو خوشی ہوگی کہ میں نے یہ اچھی انویسٹمنٹ کی تھی احمد بھٹی صاحب کو تو پلوٹ پر آفر بھی مل گئی ہے اور اس کے ساتھ فراڈ پر ہی اگلا سوال ہے کہ کیا گرنٹی ہے کہ فراڈ نہیں ہوگا یہ دو لوگوں کے سوال ہیں ہم نے ایک ہی اس کو شامل کر لیا خزیفہ خان اور ندیم احمد یہ دونوں یہ جانا چاہتے ہیں اچھا دیکھیں جی فراڈ اب نہیں ہوگا فراڈ تو آپ نے خود دیکھنا کہ آپ نے اپنے سال ہونے دینا یا نہیں ہونے دینا اب کسی جو سوسائٹی سے چیزیں لے رہے ہیں کوئی بھی جو ڈیلر ہے ہم لوگ ایز ایڈیلرز کام کرتے ہیں ہم نے جو بھی جن سوسائٹیز میں کام کرنا ہوتا ہے ہم سوسائٹیز کی ورث کو دیکھتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں اس کے پاس لینڈ کتنی ہے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے گروپ کا اور اس کے بعد اس سوسائٹی سے سیل پرچیز کے حوالے سے اپنے کسٹمر کو ریکمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے جتنی لینڈ سوسائٹی کے پاس ہے جتنی ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ یہ فائدے میں رہیں گے اور فران وغیرہ کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے سر اگلا سوال ہے ٹریبلنگ ایجنڈا کی جانب سے پوچھا گئے is it feasible to invest in 4.5 مللہ بلو ورڈ سٹی عوامی بلوک عوامی بلوک ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے اس میں انویسٹ کرنا کیسا ہے عوامی بلوک جو ہے یہ اس کی بہت اچھی لوکیشن ہے اور اس کی پرائس بہت ریزنیبل ہے عوامی بلوکی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ آٹھ لگ پچھتر ہزار پی ہے ستاسی دار پانچ سو روپے آپ نے ڈان پیمنٹ دینی ہے اور آٹھ سات سو روپے اس کی انسٹالمنٹ ہے ساڑھے چار مللہ کا سائز ہے سائز بھی اچھا ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ بالکل جو آپ کا موٹر وے ہے اس کے ساتھ بنتی ہے ڈویلیمنٹ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اس کے اوپر تو چار سال کا پیمنٹ پلین ہے اور اس میں جو ایک دو بہترین چیزیں لارہی ہیں جو اس کو بہت خوبصورت کرتی ہیں نمبر ایک اس کا گیٹ جو ہے وہ ساتھ سو فٹ کے اوپر ہے اٹلانٹس کو کاپی کیا جا رہا ہے ساتھ سو فٹ سے بڑا گیٹ ہے اس کے اوپر پھر اس کے اندر تقسیم سکوائر جو استمبول میں ہے وہ اس کے اوپر اندر اس کو ڈزائن کیا جا رہا ہے تو یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے اگر عوامی میں وہ کرتے ہیں بہت مناسب تھوڑے سے پیسے دے کے میں اس کو کہتا ہوں یہ کمیٹی ہے آپ نے کمیٹی ڈالنی ہے تھوڑے سے پیسوں کی اور جب آپ کی کمیٹی مچور ہوگی تو انشاءاللہ دبل ملیں گے ایسا یہ لوکیشن کے حوالے سے آپ نے کچھ تو بتا دیا لیکن یہ بقاعدہ ایک سوال کیا گیا ہے کلائنٹ کی جانب سے کہ اس کی لوکیشن واضح کر دیں کہ یہ موٹر وے کی کس سائٹ پر ہے جی یہ موٹر وے اگر اسلام آباد سے آپ لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو یہ رائٹ سائٹ پر بنتا ہے جی کرتبہ کے ساتھ ہے اس کی لوکیشن وہاں پر ڈویلمنٹ بھی جو ہے مشینڈری آ چکی ہے کام شروع ہے تو یہ رائٹ سائٹ ہے جب آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ رائٹ سائٹ کے اوپر وہاں ہورڈنگ بھی ایک عویزہ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سر ابھی ایک ہی لائن میں مختلف اس کے چھوٹے چھوٹے سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کی بیلٹنگ کب ہوگی پوزیشن کب ملے گا اور اس کا میپ آگیا ہے یا نہیں سب سے پہلے بیلٹنگ اس کے انونس کر دے گی یہ جو عید آ رہی ہے عید کے فوری بعد پوزیشن اس کا جو ہے بیلٹنگ آ رہی ہے بیلٹنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مہینے کی جو یہ جون ہے پندرہ طریق تک اگر آپ یہاں پہ جو اپنی فائل کو سبمٹ کر دیتے ہیں اور 50% پے کر دیتے ہیں اس میں ہم ایک آپشن بھی دے رہے ہیں اپنے کسٹمر کو کہ اگر وہ 50% پے کر دیں تو ہم ڈسکونٹ دے رہے ہیں ان کو تو سوسائٹی کہتی ہے کہ اگر آپ پندرہ جون تک اپنی فائلوں کو 50% کے ساتھ سبمٹ کریں گے تو آپ فرسٹ بیلٹنگ میں آ جائیں گے فرسٹ بیلٹنگ اید کے فوری بعد آ رہی ہے اور بیلٹنگ جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پلانڈ نمبر الوٹ ہو گیا تو جیسے ہی وہ نمبر الوٹ ہو گا تو اسی وقت آپ کے سامنے میپ بھی آ جائے گا تو میپ آنے کے بعد پھر موقعہ کا اوپر یہ پلین ہے وہ کام کر رہا ہے دیویلمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد پھر پوزیشن کا مرحل آتا ہے سر اسی چیز کے اوپر ایک سوال میرے نظروں سے گزرا جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی نے ڈیٹ آناؤنس کر دی اپنی کے اس ڈیٹ کے بعد اس ڈیٹ کے اوپر آپ کو چیز نہیں ملے گی لیکن کیا ہوگا ڈیٹ ختم ہونے کے بعد کچھ ڈیلرز مارکٹ میں اولڈ ریٹ پہ بکنگ کے آفرز شروع کر دیتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہے نہیں نہیں جب سوسائٹی کلوز کر دیتی ہے ایک ڈیل کو ریٹس کے اوپر تو وہ پھر کوئی بھی ڈیلر کر رہے تو وہ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ سوسائٹی نے ایک ڈیٹ دی ہوتی ہے ابھی بلوول نے ڈیٹ دی ہے کہ یہ پندرہ طریق ہے اس کے بعد اس کی پرائس جو عوامی ہے ایک لاکھ رپیہ بڑھ جائے گی اچھا فائلیں تو مارکٹ میں کم پرائس والی ہوں گی لیکن جب وہ سامٹ ہوں گی تو وہ نئی پرائس پہ ہوں گی مارکٹ میں آپ کو پرانی پرائس پہ مل جائے گی لیکن اس کا پلان ہے جیسے آٹھ لاکھ پچتر ہزار پیہ اس کا پلان تھا آپ نے آٹھ لاکھ پچتر ہزار والی فائل خرید دی جب آپ سوسائٹی میں جمع کریں گے تو جو اس کا شیڈول بن کے آئے گا وہ نون لکھ پچتر کا بن کے آئے گا چھیک سر اگلا اب سوال ہے بلو ورڈ سٹی پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ہی توجہ دے رہے ہیں آپ کیپٹل سمارٹ سٹی سلور سٹی روڈن انکلیو ڈی ایچے ویلی ڈی ایچے تھری اور سکس ویرا پہ بھی کام کریں بلکل انہوں نے اچھا مشورہ دیا انشاءاللہ روڈن پہ تو کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور جو ڈی ایچے ویلی پہ بھی کام کر رہے ہیں باقی سیلور سٹی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ باقی بھی سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ضرور اس کے پر ویڈیو بھی کریں گے اور انشاءاللہ کام بھی کریں اگلا سوال ہے کہ بلو ورڈ سٹی کے پاس کتنی لینڈ ہے اور کتنی فائلز فروخت ہو گئی ہیں جو لینڈ ہے جی وہ تو اس وقت ایک لاکھ پچیس ہزار کنال کے قریب لینڈ ہے اور جو گیٹ اس کے آ رہے ہیں وہ تقریباً نو کے قریب گیٹ ہیں جس میں سے ابھی گیٹ نمبر ون آپریشنل ہے باقی جلد ہی گیٹ نمبر ٹو آپریشنل ہو جائے گا اور جو ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے وہ تقریباً پینتیس ہزار کنال تیسے پینتیس ہزار کنال کے اوپر ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اور فائلیں کتنی بگ چکی ہیں اس کا جو ڈیٹا ہے وہ تو سوسائٹی کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی بتا دیجئے سر شفیق خان صاحبہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیویلیمنٹ کے چارجز کتنے ہوں گے اور کب دینے ہوں گے جب پوزیشن انانس ہوتا ہے تو پوزیشن انانس ہونے کے بعد ڈیویلیمنٹ کے ہوتا ہے یہ تمام سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے جب وہ پوزیشن دیتے ہیں تو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ڈیویلیمنٹ چارجز کتنے ہیں تو جہاں پہ بھی ان کا پوزیشن آئے گا تو اس وقت پہ سوسائٹی بتائے گی کہ آپ نے اتنے پیسے جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ چارجز میں دینے ہیں یہ جو پوزیشن دیتے ہیں اس سے کافی کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نزاکت حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک آور سیز ہوں اور آپ کی یوٹیوب چینل سے کافی رہنمائی ملتی ہیں مجھے ایڈوائز کریں کہ بلو ورڈ سیٹی کے کس بلوک میں انویسمنٹ کرنی چاہیے جو کہ رنگ روڈ یا پھر موٹر وے سے قریب ہو اس وقت جو بیسٹ انویسمنٹ ہے نا بلو ورڈ سیٹی میں وہ میں رکمنٹ کر رہا ہوں اوور سیز اوور سیز کے جو ڈسٹرک ہیں اس میں کسی بھی ڈسٹرک میں اچھی لوکیشن کا پلال لے لیں اب ان کے بچر کے اوپر ہے سات مرلہ دس مرلہ ایک کنال دو کنال اس میں بہت بہت اچھی لوکیشنز بھی ہیں تو بیسٹ اس وقت جو آپشن ہے مارکیٹ میں ری سیل میں جو پلالٹس آ رہے ہیں جیسے سات مرلے کا پلالٹ ہے وہ سولہ لاکھ روپے کا مل جاتا ہے اسی طرح دس مرلے کا ہے ایک کنال کا پلالٹ بھی بہت ریزنیبل پرائس پہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رابطہ کریں تو ان کو ریکمنٹ کر دیں گے کہ یہ جو پلالٹ ہے یہ اچھی لوکیشن کیا اور پرائس بھی بہت ریزنیبل ہے تو یہ جو اگر اس وقت انویسٹمنٹ اوورسیز میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایک سال کے اندر اندر اچھا ریٹن مل جائے گا لیکن اگر یہ دو سے تین سال تک لے جائیں گے تو بہت ہی اچھا ان کو ریٹن ملے گا چک ہے مس نیلوفر ہے ان کا سوال ہے کہ جن لوگوں نے انسٹالمنٹ پہ لیا ہوا ہے پلالٹ ان کے لیے چار سال میں سبمیٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کا انسٹالمنٹ پلان چینج نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اوپن فائل اپنے پاس پڑی رہتی ہے ان کو کوئی سال کے بعد یاد آتا ہے کہ یہ جمع کروانی ہے تو اس وقت جو چل رہا ہوگا پلان اسی کے مطابق جائے گا لیکن اگر آپ نے فائل خرید دی اپنے نام فل کر کے سوسائیٹی میں سبمیٹ کر دی اب لوگ ہو گیا آپ کا ریٹ آپ اسی ریٹ کے اوپر ریٹ جتنا مرزی بڑھ جائے آپ نے انسٹالمنٹ اسی ریٹ کے مطابق دی ٹھیک ہے یعنی اون بڑھ جاتے ہیں ان فائل کے اوپر وہ آپ کا پروفٹ ہوگا لیکن آپ کی پرائیس سوسائیٹی میں لوگ ہو جائے گی جب آپ نے اپنے نام کے اوپر سبمیٹ کر دیا جس پرائیس کے اوپر سبمیٹ کیا ہے اب آپ کی پرائیس وہی رہے گی آپ کی پرائیس نہیں بڑھے گی وہاں پہ جو مرزی پرائیس ہو جائے جیسے یہ چھے لاکھ کی پہلے پانچ مرلے کی پرائیس ہی تو اب اس کی پرائیس انیس لاکھ ہے لیکن جس نے چھے لاکھ میں لیا ہو گیا وہ تو چھے لاکھ ہی پورا کرے گا ٹھیک ہے اچھا یہ وقار حسین صاحب ہے ان کا سوال ہے اور ایک ریکویسٹ بھی یہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ منیجمنٹ سے بات کریں کہ ڈیویلپمنٹ اور پوزیشن فاسٹ کریں سیکٹر وائز ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے کہ کچھ نظر بھی آئے ابھی تک تو صرف سیکٹر ون ہی دکھائی دیتا ہے نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہے یہ کافی دیر پہلے شاید گئے ہیں یہ موقع پہ جا کے دیکھیں جو اوورسیز کے سیکٹر ہیں جو ڈیسٹرک ہیں وہ آپ کو دکھائی دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور صرف اوورسیز میں نہیں اور بھی کافی جگہ کے اوپر جیسے کہ ہولی ووڈ ہے ابھی عوامی کے اوپر بھی انہوں نے کر دی ہے تو ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ نظر آتی ہے لیکن چونکہ پروجیکٹ بہت بڑے تو اب اس کو اس شکل میں نظر آنے میں کہ وہاں پہ ہر چیز پوزیشن کی پوزیشن پہ چلا جائے اس پہ تو دیر لگے گی بلکل صحیح بات ہے کہ جنرل چونکہ پہلے اس کو شروع کیا تھا تو یہ پوزیشن کی پوزیشن میں آ گیا ہویا کہ یہاں پہ وہ آپ پوزیشن نیکی گھر بنا سکتے ہیں لیکن باقی سیکٹرز میں ہمیں تمام میں کام ہو رہا ہے اوورسیز میں سپیشنلی کافی کام ہو رہا ہے موقع پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو کافی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کو گوگل ارث ویو کے اوپر بھی دیکھا جا سکتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ خاصی ہو چکی ہے اب آخری سوال ہے سر کے عوامی بلوگ کو پرچیز کرنے کا طریقہ کار بتا دیجئے جی بلکل سادہ طریقہ کار رہا ہے آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کافی چاہیے ہوگی ایک پکچر چاہیے ہوگی اور ڈون پیمر جو ہے اس کی جو ہے 87,500 اس میں ہم ڈسکونٹ بھی آپ کو دے دیں گے تو آپ اپنی ڈون پیمر دیں گے یہ دو چیزیں دیں گے تو آپ کے نام کے اوپر فائل سابمیٹ ہو جائے گی اس میں ابھی انہوں نے ایک آپشن دیا ہو ہے کہ پندرہ طریقہ تک اگر آپ 50% اس کے پی کر دیتے ہیں تو آپ بیلٹنگ کے اہل ہو جائیں گے جو عید کے فوری بات بیلٹنگ آ رہی ہے تو آپ بیلٹنگ میں آ جائیں گے آپ کا جو پلوٹ ہے نمبر کے ساتھ آ جائے گا اگر آپ کے پاس اتنا ہی ہے انویسٹمنٹ کہ آپ تقریباً چار لاکھ کے قریب انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ آدھی پیمر دے دیں اور بیلٹنگ میں آ جائیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی اتنی نہیں ہے آپ کے پاس اماؤنٹ تو آپ صرف ڈان پیمر دیں اور بک کروالے یہ بہت ہی اچھی آفر آپ نے بتائی ہے کہ 50% ادا کرنے کے بعد آپ بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور جو پرائز ہے وہ بھی 15 جون تک ویلٹ ہے اس کے بعد پرائز انکریز ہو جائیں گے جو کہ عبیب صاحب نے بتا بھی دیا ہے کہ کتنی اماؤنٹ اس کی ہو جائے گی آفٹر کلوزنگ دیٹ تو یہ تمام سوالات تھے آپ کے جو ہم نے اس پروگرام میں شامل کی اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں جن کو اگلے پروگرام میں شامل کیا جائے گا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جو کنفیجن ہوتی ہے ریال سٹیٹ سے مطالق اور ہماری یوٹیوب چینل پر تمام ریال سٹیٹ سے مطالق جو انفرمیشن ہوتی ہے اور جو کوئی خبر بھی ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کوئی اپڈیٹس آتی ہیں اس بارے میں بھی آپ کو یہاں پہ معلومات مل سکتی ہے آپ مزید بھی ہمارے چینل پہ موجود ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ مزید آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہو تو سکرین کے اوپر نمبر بھی آ رہا ہے جس طرح آپ نے پرچیزنگ کا پوچھا کہ فائل کیسے پرچیز کی جائے تو یہاں پہ ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں بلو ورڈ سٹیٹی کو ڈیل کرتے ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے حبیب صاحب کا فون نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت ہی شکریہ بہت ہی شکریہ